السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین امید ہے کہ آپ حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو مہاراشتر میں ماراتھا ریزرویشن تحریک کے دوران تشدد ہوا بسوں میں توڑ فوڑ کی گئی اور تقریباً بیالیس پولیس اہلکار بھی زخمی ہو گئے پوری خبر کیا ہے تفصیل سے سنیے مہاراشتر کے جاننا زلے میں ماراتھا ریزرویشن کے مطالبے پر جاری احتجاج جمعہ کو پر تشدد ہو گیا جس میں پولیس افسران سمید رجن و فراد زخمی ہو گئے پی ٹی آئی کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے زلے کی امبار تحصیل میں دھولے سولہ پر روڈ پر بھیڑ کو منتشر کرنے کے لئے لاتھی چارج کیا اور آسو گیس کے گولے دا گئے پولیس کے لاتھی چارج کے بعد مظاہرین مشتہل ہو گئے انہوں نے دھولے جالنا ہائی وے پر کئی گاڑیوں میں توڑ فوڑ کی اور بسوں کو آگ لگا دی تشدد کے دوران بیالیس پولیس اہلکار بھی زخمی ہو گئے رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے آج بروز ہفتہ یعنی دو ستمبر نندور بار بیڑ اور جاننا میں بند کی کال دی ہیں ریاست کے وزیر اعلیٰ ایک ناتشندے نے امن کی اپیل کی اور تشدد کی تحقیقات کے لئے کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا خیال نہیں کہ مراتھا ریزرویشن کا مطالبہ کرتے ہوئے مظاہرین منگل سے بھوک ہڑتال پر بیٹھے تھے مہراشتر کے سابق وزیر داخلہ اور ان سی پی شرد پوار دھڑے کے لیڈر انیل دیش مک نے اس واقعے پر غم کا اظہار کیا دیش مک نے اے این آئی سے کہا ہے یہ افسوسناک ہے کہ جاننا میں مراتھا ریزرویشن کے لئے پر امن مارچ پر غیر انسانی طور پر لاٹھی چارج کیا گیا میں اس کی سختی سے مخالفت کرتا ہوں رپورٹ کے مطابق ایک مقامی نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے وزیر علیہ شندے نے کہا کہ ریاستی حکومت مراتھا ورادری کو ریزرویشن فراہم کرنے کے لئے پرازم ہے اور کسی کو بھی تشدد کا سہارا نہیں لینا چاہیے کانگریس لیڈر اشوک چوہان نے مطالبہ کیا ہے کہ ریاستی حکومت مراتھا ریزرویشن پر اپنا موقف واضح کریں سابق وزیر علیہ شہان نے کہا کہ انتروالی سارتھی گاؤں میں پولیس نے جو لاتھی چارج کیا وہ ناقابل قبول ہیں